بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر آیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابر آیات شو ناظرین گزشتہ دو دن سے میں ٹریول کر رہا تھا اور میں سکردو آ رہا تھا تو اس وجہ سے آپ سے ملاقات نہیں ہو پائی راستے میں ایک جگہ پہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہوئی تھی اور تقریباً 36 گھنٹے ہمیں انتظار کرنا پڑا ہے سکردو پہنچنے کے لیے سکردو سے صرف تقریباً 60 کلومیٹر پہلے ایک جگہ پہ بہت شدید قسم کی لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی دو دن لگا تھا اور کوشش کے بعد جو FWO ہے انہوں نے اس راستے کو کلیر کیا اور آج ہی میں پہنچا ہوں سکردو اس وقت میں سکردو میں صدپارہ ہوتل ہے ایک وہاں پہ ٹھہرا ہوں جہاں سے میں نے کوشش کیا کہ چلے میں جس وقت بھی یہاں میں پہنچا ہوں تو آپ سے میری بات ہو جائے تو بات کرتے ہیں پاکستان کی کرکٹ کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان اور سرلنکا کی سیریز کے حوالے سے ایک تھوڑی سی جس کو آپ کہیے کہ پریشان گنسی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایک اچھی خبر بھی ہے اور وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کوچ کے حوالے سے جو رمیز راجہ نے فیصلہ کیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور بابر آزم کے حوالے سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے ایک بڑے انٹرنیشنل کھلاری نے بابر آزم کو کیا کہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ پھر ہم بات کریں گے رمیز راجہ کے حوالے سے کہ رمیز راجہ اس وقت جو جس طرح سے چھائے ہوئے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں زبردست دبنگ انداز میں اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پیٹ بابر حیات شو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو سب سے پہلے بابر حیات شو میں بابر آزم کی بات نہ ہو تو میرے خل میں مزہ نہیں آتا تو سٹارٹ کرتے ہیں بابر آزم کے ساتھ بابر آزم کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں جی اور وہ میچ ہو نہ ہو بابر آزم ہمیشہ خبروں کی زینت بنتے ہیں اور بہت سارے کھلاڑی تو ان کے بارے میں بات کرتے ہی رہتے ہیں بابر آزم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ جی وہ فیب فور کا حصہ ہے یا نہیں فیبلس فور پلیئرز آف تی ورلڈ کا وہ حصہ ہے یا نہیں لیکن بات اب اس سے آگے پہنچ چکی ہے اور بابر آزم کی جو ریسنٹ پرفارمنسز ہیں اکراس دا فارمیٹ ٹی ٹوانٹی او ڈی آئی اور ٹیسک تینوں فارمیٹس میں جو بابر آزم نے پرفارمنسز دی ہیں اب دنیا بھر کے کرکٹرز نہ صرف ان کی تعریفیں کر رہے ہیں بلکہ اب تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ فیب فور کو ایک طرف رکھو بھائی بابر آزم ان سب چیزوں سے اوپر چلا گیا ہے اور سائمن ڈول جو ہیں جو کہ بڑا نام ہے کمنٹری میں بھی بہت بڑا نام ہے اور اس کے علاوہ آپ کو پتا نیوزی لینڈ کے سابقہ فاسٹ بولر بھی ہیں انہوں نے بابر آزم کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم تو فیب فور کی بات کرتے ہیں بٹ بابر آزم is you know is among the greats of the game اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے کھلاڑی ہیں بابر آزم سب سے بڑا کھلاڑی ہے فیب فور کو ایک طرف رکھو بابر آزم ایک طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جھگڑا ہی ختم کر دیا ہے بابر آزم کی تعریف میں انہوں نے وہ کہہ دیا جو میرے خیال میں شاید تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے بابر آزم کو اتنا بھی ہمچہ نہ لے کے جائے کہ بعد میں جو ہے وہ پھر ویرات کولی کی طرح ہم پریشان ہوتے پھریں گے جی ویرات کولی کے ساتھ جو آج کل جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال پاکستان ورسز شرلنکا سیریز پاکستان اور شرلنکا کے درمیان سیریز آپ کو پتا ہے کہ اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے پندرہ جولائی سے پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان نے شرلنکا کے خلاف کھیلنا ہے لیکن جولائی میں ہی مونسون کا جو سپیل ہے وہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش شرلنکا یعنی اس پورے ریجن میں سب کانٹینٹ میں سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس بار جو مونسون ہے وہ کافی تگڑا سپیل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے روٹین سے زیادہ بڑا سپیل ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور اس دوران پاکستان نے دو ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں اتنے عرصے کے بعد ہمیں کرکٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور اس میں بھی کبھی ہم جب ویسٹ انڈیز جاتے ہیں تو وہاں بارشیں جو ہے وہ کرکٹ کو لے جاتی ہے اور اب ہم دوسرے ملک میں جا رہے ہیں شرلنکا میں اور اس وقت جا رہے ہیں کہ جب ان کا مونسون سیزن اپنے اروج پر ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے ویورز کہ شرلنکا کا جس طرح کا ویدر ہے نا اس میں یہی ان کا کرکٹ سیزن بنتا ہے اور اسی سیزن میں میکسیمم کرکٹ ان کے ملک میں ہوتی ہے اور اب کچھ کیا نہیں جا سکتا اس حوالے سے ابھی یہ بہت پہلے کی اپ ڈیٹ ہے لیکن ویدر اپ ڈیٹ یہ ضرور ہے کہ جولائی اور میڈ جولائی اور لیٹر ان در منت آف جولائی جو شرلنکا ہے وہاں پر شدید بارشیں ہو سکتی ہیں اور میرا اور آپ کے جو صبر کا امتحان لے سکتی ہیں ہمیں کرکٹ دیکھنے میں دکت ہو سکتی ہے لیکن ابھی بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو دو امپورٹنٹ ٹیسٹ میچز پاکستان نے کلنے ہیں which are also the part of the world test championship امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بغیر کسی بڑے مسئلے کے یہ ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ ہو جائیں گے اور پاکستان انشاءاللہ ان ٹیسٹ میچز میں اچھا پرفارم بھی کرے گا کیونکہ آقب جعوید بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو شرلنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز جیتنی چاہیے جبکہ دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرلنکا نے تیس سال بعد آسٹریلیا کے خلاف جو ہے وہ ODAI سیریز جیتی ہے اور شرلنکا کی ٹیم کا مورال بھی اس وقت کافی اپ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے ملک کے حالات بھی پتا ہے کہ ایسے جب ورسٹ حالات ہوتے ہیں تو ٹیمیں جو ہیں وہ ان حالات سے اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ ابرتی ہیں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرلنکا پاکستان پاکستان سرلنکا کو اتنا آسان نہیں لے سکتا اپنے ملک میں سرلنکا is not an easy team to face یہ ویسے تو ہر ملک کی ٹیم اپنے ملک میں جو ہے وہ شیر ہوتی ہے تو لیکن سرلنکا بھی ایک آسان حریف ثابت نہیں ہونے والا دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو رمیز راجہ جو ہیں انہوں نے ایک بڑی اچھی خبر سنائی ہے پاکستان کے کرکٹ فینز کو کہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لیے ایک بار پھر میتھیو ہیڈن کو پاکستان کا بیٹنگ کوچ بنایا جا رہا ہے کیونکہ پچھلی بار جب لاسٹ آؤٹنگ میں وہ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ذمہ داریاں نبھائی تھی بیٹنگ کوچ کی تو پاکستان کے کھلاری بہت امپروو ہوئے اور خاص طور پر خوشدل شاہ کے ساتھ بہت کام کیا ہے میتھیو ہیڈن نے اور خوشدل نے آپ کو پتا ہے ہمارے پروگرام میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ میتھیو ہیڈن جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان کو سپورٹ کیا اور ان کی بیٹنگ میں بہت امپروومنٹ آئی ہے خاص طور پر پاور ہیٹنگ میں بہت امپروومنٹ آئی ہے ایون بابر آزم بھی پاور ہیٹنگ میں کچھ امپروو نظر آ رہے ہیں دوسرے نمبر پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ میتھیو ہیڈن کیونکہ آسٹریلیا میں ہے اور اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی آسٹریلیا میں ہونے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں میتھیو ہیڈن کا تجربہ یعنی ہوم کنڈیشن سے ان کی آگاہی جو ہے وہ پاکستان کی ٹیم کے اور زیادہ کام آنے والی ہے سو امید کرتے ہیں کہ میتھیو ہیڈن کے پاکستان کے ساتھ ہونے میں اس بار جو آخری رکاوٹ ہے سیمی فائنل کی انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگی اور پاکستان اس بار فائنل میں ضرور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہنچے گا امید یہی کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ سکتا ہے دوسری جانے رمیز راجہ کی بات کریں تو رمیز راجہ جی چھائی ہوئے اس وقت وہ بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس تیز رفتاری سے رمیز کام کرتے ہیں اور میں کل بھی ایک جگہ پہ میری بات ہو رہی تھی وعید خان صاحب سے جو کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں اور اینلسٹ بھی ہیں تو بات یہ میں نے ان کو بھی یہ کہا تھا کہ جس طرح سے پاکستان کا کیس انٹرنیشنلی بہت سٹرانگ طریقے سے رمیز راجہ نے لڑا ہے میں نے آج تک کبھی کسی پی سی بی کے چیئرمن کو ایسے لڑتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو نہ صرف جرمانہ ادا کرنا پڑا پاکستان کو اور پاکستان کو انہوں نے اچھا سی رقم ادا کی ہے ملینز آف ڈالرز میں جو کمپنسیشن کے لیے جو پاکستان سے چلی گی تھی نیوزی لینڈ کی ٹیم اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان نہ صرف آ رہی ہے بلکہ یہاں پہ آکے زبردست میچز بھی کھیل رہی ہے پھر انگلینڈ کے ساتھ جو جس طرح سے انہوں نے زبردست انگلینڈ کے ساتھ بھاگایدہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ بھائی تم نے کیا کیا ہمارے ساتھ تم یہ کر رہے ہیں مطلب پاکستان کوئی ایسی ویسی ٹیم ہے کہ جو جب تمہارا دل چاہے تم کہو کہ ہم نہیں آ سکتے تو اب انگلینڈ سات تی ٹوانٹی میچز کھیلنے پاکستان آ رہا ہے پھر ایک فل تھری ٹیسٹ میچز کی سیریز انگلینڈ کھیلنے پاکستان آ رہا ہے سو جو یہ سب کچھ کیا ہے اور اب جونئر پریمیر لیگ جو ہے وہ پاکستان کی ہونے جاری جو ایک نیا برینڈ انٹریڈیوز کروانے جارہا ہے پاکستان دنیا کرکٹ میں انڈر نائنٹین پلیئرز کو ایک جو پریمیر لیگ ہے اس کا آغاز کیا جارہا ہے وچیز امیزنگ سو رمیز راجہ اپنی جگہ پہ ڈٹے کھڑے ہیں ٹکے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ انہوں نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ بھائی جب تک اچھا کام ہو رہا ہے تو کیا پرابلم ہے مجھ سے کسی کو اور یہ کوئی سیاسی عودہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی اچھا کام کرے اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمن ہونا چاہیے پھر انہوں نے کھلاریوں کی تنخواہیں وغیرہ بڑھانے کا بھی اعلان کیا ہے اور نئے جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے اس میں بیس کی جگہ تیتیس کھلاڑی لے کر کے آ رہے ہیں سو پاکستان کے کرکٹ کے لیے اچھا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے رمیز راجہ کی طرف سے ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور اس پہ ان کو رہنا چاہیے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں جاتے جاتے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے چینل کے ساتھ رہیے گا کیونکہ سکردو پورا گھومو گا انشاءاللہ پورا ایک میرا پلان ہے یہاں پہ اور انشاءاللہ آپ کو پاکستان کا خوبصورت ترین یہ جس کو آپ لینڈ آف بیوٹی کہتے ہیں لینڈ آف بیوٹی فل لیکس آپ کو جھیلیں بھی دکھاؤں گا سیر کرواؤں گا پورے سکردو کی بابرہ یاد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ